ناحمدو و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل لقدتا من لسانی افقه قولی ربی یسر ولا تُعسر و تمم بالخیر و بکا نستغین یا فتا اللہم فقینا فی الدین ہم نے دیکھا سور زمر آیت نمبر 55 سے آج ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بہت پیاری آیت جو جس کے نازل ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اور وہ یہ کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اگر جنہوں نے بہت گناہ بھی کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو سب کو جو ہے وہ بخشنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کی تدبیر سے نڈر رہنا یعنی اللہ کی پلاننگ سے بلکل نڈر ہو کے جینا اور اللہ کی رحمت سے آس توڑ بیٹھنا اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا تو جو ہمیں یہ آیت آئی ہے آیت نمبر 53 تو اس میں جو ہے مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ جو ہے اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ قبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے یعنی کالہ نکتہ لگ جاتا ہے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی سفارش ہو جاتی ہے اور اگر گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے مان لیجئے اگر ایک نکتہ لگ گیا اگر وہ جو ہے توبہ کر لے گا صفائی بھی ہو جائے گی اور سفارش بھی اور صفائی بھی ہو جائے گی اور اگر وہ زیادتی کرتا رہے گا تو وہ سیاہی پھیلتی چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ سیاہی سارے دل کو گھیر لیتی ہے یعنی سارے دل کو کالہ کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم جب تو بھی جب تو مجھ سے دعا کرے تو مجھ سے تو امید رکھ تو میں تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں ان کو بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں یعنی اگر انسان کتنے بھی گناہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تُو زمین بھر بھی گناہ لے کر آئے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تُو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اتنی ہی مقدار سے بخشش نواز دوں گا یعنی اگر انسان نے زندگی بھر شرک نہ کیا ہو تو اس کو جو ہے اگر وہ شرک سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتے ہیں لیکن اگر حقوق العباد میں کوئی کتاہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ والا پوائنٹ ڈسکس کرنا رہ گیا تھا اس لئے میں دوبارہ آیت نمبر 53 کو ڈسکس کر رہی ہوں کہ اگر حقوق العباد میں ہم سے کوئی کتاہی ہو جائے گی تو اور مان لیجئے وہ لوگ ہم سے جدہ ہو گئے اب گناہوں کی معافی کیسے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ میں جو کمی ہو جاتی ہے جیسے نماز روزہ زکاة وغیرہ ان سب میں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی بخش دیں لیکن اگر حقوق العباد میں کمی ہو گئی بندے کے حق مار لیے کسی کے ساتھ برا کر لیا کسی کا حق مار لیا کسی کا حق ادا نہیں کرا تو پھر اس کی معافی نہیں ہوگی اور اگر مان لیں ہمیں پشتاوا ہو رہا ہے ہم نے کسی کو ستایا ہے اب وہ ہم سے جدہ ہو گیا ہمارے پاس بھی نہیں ہے تو پھر کیسے گناہوں کی معافی ہو کیونکہ حقوق العباد کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک جس بندے کا دل دکھایا ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے اور وہ معاف نہ کر دے تب تک توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو جو فوت ہو چکے ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے تو اگر وہ انسان ہم سے فوت ہو چکا ہے یا اس کا انتقال ہو گیا ہے تو کسرت سے پھر بخشش کی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے کسرت سے بخشش کی دعائیں کریں اور کسی کا اگر مالی حق مارا ہے تو اتنی ہی قیمت کا مال اس کی طرف سے صدقہ کر دیں ان کے رشتے داروں کے ساتھ خسن سلوک کریں یعنی اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کا دل دکھایا ہے اب کیسے اس سے معافی مانگیں مردے سے تو معافی نہیں مانگی جا سکتی میں نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ انتقال کے وقت لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو اور مردہ سے معافی مانگتے ہیں جبکہ معافی تو زندہ سے مانگی جاتی ہے زندہ ہی تو معاف کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر وہ جا چکا ہے اور ہمیں پشتابہ بھی ہے تو کسرت سے بخشش کی دعائیں کریں ان کے لیے ان کے لیے بھی بخشش کی دعائیں کریں جن کا انتقال ہو گیا ہے اور اگر کسی کا مالی حق مارا ہے تو اتنی ہی قیمت میں ان کی طرف سے صدقہ کریں اور ان کے رشتے داروں کے ساتھ خاص طور سے حسن سلوک کریں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں نے اپنی ماں کے ساتھ زادتی کی اور وہ فوت ہو چکی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کی خالہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو وہ اس کی گناہوں کا کفارہ ہوگا اسی طرح شوہر کے ساتھ زادتی کی تو ان کے پیرینٹس بغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کے رشتے دار قریب رشتے دار اگر پچھلی زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا ہے پچھتاوہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کو کسی کو نہ بتائیں کیونکہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے اس پر سے خود پردہ نہ اٹھائیں کہ میں اتنی گنےگار ہوں میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے میں تو بالکل صاف دل سے لوگوں کے ساتھ ملوں گی اور ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کی پچھلی زندگی میں بہت گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے تو جس چیز پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں اس کو خود پردہ اس پر سے نہ اٹھائیں اگر عزت اللہ تعالیٰ نے دے رکھیے تو خود اپنی عزت کو نہ اٹھائیں اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے معافی مانگتا ہے اور وہ اس کو معاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر رحمت سے مایوس ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا تو اگر ہم کسی سے معافی مانگ رہے ہیں تو دوسرے کے اوپر بھی یہ کہ وہ اس کو معاف کر دیں اگر کوئی کسی سے معافی مانگ رہا ہے تو دوسرا والا بھی معاف کر دیں کیونکہ اگر معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دیں تو ہمیں بھی لوگوں کو ماف کرنا آنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ قسم ہے خدا کی کہ اس شخص کو خدا نہیں بخشے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلا آدمی کو نہیں بخشوں گا بس میں نے اسے بخش دیا فلا شخص کو اور زیادہ اور فلا شخص کی عمل کو ضائع کیا یعنی جس نے اگر یہ کہا نا اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہیں بخشے گا تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا جس نے یہ کہا اس کے عمل میں اس کے گناہوں میں زیادتی ہو جاتی ہے اس لئے کبھی بھی اپنے موں سے کسی کے لئے یہ الفاظ نہیں نکالنے چاہیے تو اتنا گناہگار ہے تجھے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کس کو بخش دیں گے اور کس کو نہیں بخشیں گے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے ہم اس میں بیچ میں نہیں پڑھ سکتے اسی طرح بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بہت سارے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو والد وہ ماں باپ ہیں وہ کفر کی حالت میں مریں ان کا انتقال ہوا کفر کی حالت میں اور ان کے لئے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بخشے گا نہیں ہے ایسے ویسے ہم ان باتوں میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے بخشش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں بخش دیں جس کو چاہیں عذاب دیں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا ہے کہیں وہ اس پر گر نہ پڑے اور فاجر یعنی گنے گار اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہو اور اس کی ناک پر بیٹھی ہو پھر انہوں نے اشارے سے اس کو بتایا یعنی اشارہ کر کے بتایا کہ اس نے ایسے اس مکھی کو اڑا دیا یعنی ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ ایسے اس مکھی کو اڑا دیا تو یعنی مومن کیا ہوتا ہے ہر وقت ڈرتا ہے کہ میں اتنا گنے گار ہوں ایسا نہ ہوں یہ گناہ مجھے لے کر ڈوب جائیں اور جو بہت فاجر ہوتا ہے وہ تو بے دھڑلے سے گناہ کرتا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر دیکھیں اب اس کو آگے کی آیت دیکھیں آیت نمبر 55 وَاتَّبِعُو اور پیروی کرو اتبعا يَتَّبِعُو سے اتبعو اور پیروی کرو احسنہ بہترین کی ما جو انزلا نازل کیا گیا انزلا ينزلو سے انزلا نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف مِن ربکم تمہارے رب کی طرف سے من قبل اس سے پہلے ان کے یعتیکم آجائے تمہارے پاس الْعَذَابُ عَذَابُ یَأْتِيَا اتا یعتی سے بنا ہے ان کی وجہ سے یا تیا یا پر زبر آ گیا کہ آجائے تمہارے پاس اور جب فیل مزارے کے آگے ان آتا ہے تو مزدریہ مائنوں میں لے جاتا ہے نہ تو فیوچر میں مائنوں ہوتے نہ فپاسٹ میں ہوتے اور کیسے ہوتے ہیں جیسے کہ یا اتیاکم آجائے تمہارے پاس الْعَذَابُ عَذَابُ بغتتن اچھانک وَأَنْتُمْ وَأَنْتُمْ وَأَرْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ نہیں تم شعور رکھتے نہیں تم سمجھ رکھتے شعرہ يشعرون سے تشعورون نہیں تم سمجھ رکھتے یعنی اب کیا کہا گیا پہلے کیا کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف فرما بردار بن کر آؤ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب تمہاری مدد نہ کی جائے یعنی موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ اور پھر کیا کرو پیروی کرو بہترین کی یعنی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف سے تمہارے رب تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے یعنی قرآن جو نازل کیا گیا ہے قرآن کی باتوں کی پیروی کرو قرآن کی پیروی کرو اس کے حکموں کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ آ جائے عذاب اچانک اور تمہیں سمجھ بھی نہ ہو یعنی اچانک عذاب آ جائے اور پھر سمجھ بھی نہ ہو اس سے پہلے کیا کرو قرآن کی پیروی کرنا شروع کر دو ہم قرآن کو کتنا لائٹ لیتے ہیں کس قدر لائٹ لیتے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا دن آ جائے موت کا دن آ جائے اور جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت پھر گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے تو اس سے پہلے کوئی مصیبت آ جائے ہے نا اور انسان کہے کہ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا ایسا ہو جائے گا اس سے پہلے ہی معافی مانگ لو ٹھیک ہے ہمارے اندر سے جب روح چلی جائے ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر روح ہمارے اندر رہتی ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ ابھی ہو سکتا ابھی بالکل موت کا وقت نہیں آیا فرشتے بھی نظر نہیں آئے تب تک بھی معافی مل جائے گی لیکن ایک بار اگر غیب پہ سے پردہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد معافی نہیں ملتی آیت نمبر 56 دیکھیں ان کے تقولہ تم کہو کالا یکولو سے تقولہ کہ تم کہو تقولو تھا ان کی وجہ سے تقولہ ہو گیا ان یہ کے تقولہ کہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے ان کی وجہ سے مزدریہ مائنے ہو گئے یہ نفسن کوئی نفس کوئی جان کوئی نفس یا حسرتہ اے حسرت یا اے کاش ہائے افسوس علامہ اس پر جو فررتو میں نے قطعی کی فررتا یو فریتو سے فررتو میں نے قطعی کی یا میرے سے جو کمی ہو گئی قطعی کرنا کمی کرنا فی جنبی حق میں جنبی مطلب حق میں اللہ ہی اللہ کے وَإِنْ یعنی اس سے کس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ کاش ہائے افسوس ہائے حسرت کس کے لیے آتا ہے حسرت کرنے کے لیے افسوس کے لیے آتا ہے شدید افسوس کے لیے کہ کاش میں نے معافی مانگ لی ہوتی اللہ تعالیٰ سے کاش میں جو ہے پلٹ کر آ گیا ہوتا کاش کے الفاظ سے پہلے پہلے یعنی معافی مانگ لو یعنی مصیبت سامنے آئے موت سامنے آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہے کہ سیریسلی دنیا کو کھیل تماشا مت لو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ اور معافی مانگ لو او یا تقولہ وہ کہے آلا یقولو سے تقولہ یا وہ کہے انہ بے شک اللہ 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 نے حدانی ہدایت دی مجھے لکن تو او یا تقولہ وہ کہے لو کاش ان اللہ کہ بے شک اللہ حدانی اس وہ ہدایت دیتا مجھے حدا یا حدیث حدانی یہاں پر نون جو ہے نونیں وقایا ہے یا کی وجہ سے ہدایت دیتا مجھے لکن تو ضرور میں ہو جاتا من المتقین متقی لوگوں میں سے دیکھیں اتقا یتقی سے متقین متقی لوگوں میں سے یعنی ایسا نہ ہو قیامت کے دن کہ ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور وہ کیا کہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے ہدایت دی ہوتی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں ضرور متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر قیامت کے دن انسان یہی کہہ گا کہ کاش میں متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا اس سے پہلے دیکھیں ففٹی سکس آیت میں کہ پہلے کیا کہا کہ وہ اپنے اوپر حسرت کرے اس سے پہلے معافی مانگ لو کہ کاش میں نے قطاعی کی فی جمبیل فی جمباللہی حق میں اللہ کے اللہ کے حق میں اللہ کا حق ماننا کہہ شرک کرنا کہ میں نے شرک کیا فی جمباللہی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا ایک رائی یہ بھی ملتی ہے کہ قرآن میں عمل نہ کرنا قرآن کو نہ ماننا اور اس کو فالو نہ کرنا یا جنبن کے معنی قرب بکے بھی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کرنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس سے پہلے وہ یہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتاہی کر دی میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کتاہی کر دی یا مرتے وقت وہ یہ کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور ہدایت والا ہو جاتا میں ضرور بچ جاتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تاکہ ہم یہ نہ کہیں ماں جا کے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کچھ دیا ہوتا مجھ پہ کچھ نازل کیا ہوتا تو میں ضرور ہدایت والی ہوتی او تقولا یا وہ کہے ہی نہ جس وقت ترہ وہ دیکھے را یا را سے ترہ وہ دیکھے العذابہ عذاب کو لو کاش انہ بے شک لی میرے لئے ہوتا قررتن ایک بار پلٹنا قررتن ہوتا ہے واپسی کو ایک چانس کو میرے ایک بار پلٹنا فاکونا تو میں ہو جاتا من المحسینین نیکی کرنے والوں میں سے یعنی احسنہ یحسینوں سے بنا ہے محسینین نیکی کرنے والوں میں سے حسن سے حاسین مم حاسین نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں یا جب عذاب آئے اور عذاب کو دیکھے موت کے وقت عذاب کو دیکھے قیامت کے دن عذاب کو دیکھے تو وہ کیا کہے کہ کاش میں ایک بار واپس چلا جاتا تو میں بہت زیادہ نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں ایسا بولیں گے کہ کاش میں نے جو ہے احسان کیا ہوتا کاش میں نے نیکی کی ہوتی کاش میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا میں صدھر گیا ہوتا تو میں صدھر گیا ہوتا کاش ہے نا یہ بھی لوگ بولیں گے تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ایسا بولیں کہ ایک بار مجھے اللہ تعالیٰ واپس دے دو واپس بھیج دو دو دنیا میں ایک موقع دے دو تو میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں گا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کیا کرو ماف ہی مانگ لو فیفٹی نائن بلا بلکہ قد در حقیقت جاعت کا آئیں تیرے پاس فیمیل ہے یہ تاپ جزم ماضی کا سیگا فیل ماضی جا آ یا جی او سے جاعت کا آئیں تیرے پاس آ یا تی میری آیات فکذبت فکذبتا تو تُو نے جھٹلا دیا قذبا یو کذبو سے قذبتا تُو نے جھٹلا دیا بھی ہاں انہیں وستقبرتا اور تُو نے تکبر کیا استقبرا یا استقبرو سے استقبرتا تُو نے تکبر کیا وکنتا اور تھا تُو من القافرین کافروں میں سے یعنی تُو مان کر ہی نہ دیا اور تُو کافرین میں شمار ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کی تیرے پاس اس دن اللہ کیا کہیں گے کہ کاش مجھے ایک بار جو ہے واپس بھیج دیا جائے اور میں واپس وہاں جا کر کیا کروں بہت زیادہ تقوے والا بن جاؤں بہت زیادہ پریزگار بن جاؤں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بچتائے گا اپنے گناہوں پر تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تجھے جو ہے تیرے پاس میری آیات آئیں تھی تُو نے جو ہے اس کے ساتھ تکبر کیا تُو نے قرآن کو جھٹلایا تُو نے اس کا مزاق بنایا تو اور تُو کافروں میں سے ہو گیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے میری آیات تیرے پاس آئیں تھی میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا تو تُو نے جو ہے اس کو فالو کیوں نہیں کیا میری 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 رسول تیرے پاس آئے تھے تو ان کو تُو نے کیوں جھٹلایا پھر دیکھیں آیت نمبر سکسٹی وَيَوْمَ اور جز اور دن یوم مطلب دن القیامتی قیامت کے طرح آپ دیکھیں گے راہ یا راہ سے طرح آپ دیکھیں گے اللہ دینا ان لوگوں کو جنہوں نے قذبو جھوٹ بولا قذبو یک زبو سے جھوٹ بولا اللہ پر وجوہم چہرے ان کے وجوہ وجہ کی جمع وجوہ ان کے چہرے مسودتن مسودتن سیاہ سے اسود اسی سے آتا ہے ہم کہتے ہیں نا ہجرِ اسود اسود مطلب کالا تو سیاہ مطلب بلیک تو مسودتن سیاہ ہوں گے کالے ہوں گے علیسہ کیا نہیں ہے فی جہنمہ جہنم میں مسون ٹھکانہ للمتقبرین متقبروں کا یعنی تکبر کرنے والوں کا متقبرین تو کیا ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں جنہوں نے جنہوں نے تکبر کیا جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو یہاں پر یہ کاف بارہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں تکبرا یا تکبرو تکبر تو اب یہاں پر کیا بات ہو رہی کہ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے کالے مو والے ہوں گے اور نورانی چہرے والے ہوں گے ٹھیک ہے اور جنہوں نے تفرقہ کیا ہوگا فرقے فرقے میں بڑھ گئے ہوں گے آپس میں اختلاف کیا ہوگا تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کیا ہے تو کچھ لائے ان کا مزاق بنایا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے کالے ہو جائیں گے اور اہل سنت جو ہوں گے جو سنت کو فالو کرتے ہوں گے قرآن کو فالو کرتے ہوں گے تو وہ خوبصورت نورانی شکل والے ہو جائیں گے اور اللہ کے شریک تہرانے والے ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بنانے والے جھوٹ بولنے والے بہتان لگانے والے ان سب کے چہرے کیا ہوں گے کالے ہوں گے ان کے مو کالے ہوں گے کس کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری نشانیاں تیرے پاس آئیں تھی میرا قرآن آیا تھا لیکن تو نے اسے قبول نہیں کیا اس کا انکار کیا اور پھر کیا تقبر کیا گھمنڈ کیا اپنے آپ کو جو ہے تو نے بڑا سمجھا اس لئے ان کو جہنم میں جھوک دیا جائے گا ابن ابی حاتیم کی حدیث میں آتا ہے کہ تقبر کرنے والے کا حشر قیامت کے دن چیٹیوں کی صورت میں ہوگا ہر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی انہیں رون دیتی جائے گی یہاں تک کہ جہنم کے جیل خانے میں بند کر دیا جائیں گے اور جس کی آگ بہت تیز اور نہایت ہی مصیبت والی ہوگی دو زخیوں کو خون پیٹ اور گندگی پلائی جائے گی ہاں اللہ کا ڈر رکھنے والے اپنی کامیابی اور سادتمندی کی وجہ سے اس عذاب سے اور اس کی زلط اور اس مار پیٹ سے بلکل بچے ہوئے ہوں گے کوئی برائی بھی ان کے پاس نہیں بھٹکے گی یعنی وہ جو ہیں بہت سکون سے رہیں گے ان کے پاس جیسے کی اگلی آیت میں آ رہا ہے نا ایس اکس ٹی ون میں وَا يُنَجِّ اور نجات دے گا نجَّ يُنَجِّ سے فیلے مزارے اللہو اللہ الذینہ ان لوگوں کو جو جنہوں نے اتقاو تقویٰ کیا اتقایت تقی سے اتقاو تقویٰ کیا بی مفعزتیم بابجہ ان کی کامیابی کے یعنی اپنی کامیابی کی وجہ سے لا یمسو ہم نہیں چھوئے گی انہیں مسا یمسو سے لا یمسو نہیں چھوئے گی انہیں یعنی مسا یمسو تا ٹچ کرنا ٹچ کرنا چھوئے گی بھی نہیں ٹچ بھی نہیں کرے گی سوء برائی وَلَا اور نَا ہی ہم وہ سب یاہ زنون غمگین ہوں گے یعنی اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کیا ان کی کامیابی کی وجہ سے کیونکہ دوزخی جو ہوں گے کالے شکلوں یعنی کالے چہرے والے ہوں گے تقبر کرنے والے ہوں گے ان کو تو جہانم میں جھوک دیا جائے گا لیکن جو متقی ہوں گے جنہوں نے تقویٰ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کامیابی کی وجہ سے ان کو نجات دے گا اور ان کو جو ہے برائی چھوے گی بھی نہیں مفاظتن یہ مزدر ہے یعنی فاؤزن کہتے ہیں کامیابی شر سے بچ جانا خیر اور سعادت سے خیر اور سعادت ان کے اندر آ جانا مطلب یہ اللہ تعالیٰ پر پرہیزگاروں کو جو پرہیزگار ہوں گے ان کو گھبرات تک نہیں ہوگی کیونکہ قیامت کا دن آپ کو پتا ہے نا کتنا گھبرات والا دن ہوگا وہ متقی لوگوں کے لئے ایک عام دن ہوگا ہر غم سے ہر ڈر سے ہر گھبرات سے ہر دخ سے وہ بے پرواہ ہوں گے کسی قسم کی ڈانٹ اور جھڑک ان کے پاس نہیں آئے گی امن اور امان کے ساتھ وہ چین اور سکون کے ساتھ وہ جنت میں رہیں گے آیے سکسٹی ٹو اللہو اللہ خالق خالق ہے کلہ شئیئن ہر چیز کا وہ ہوا اور وہ علا کلی شئیئن وقیل علا کلی ہر چیز ہر شئیئن شئیئی کہتے ہیں چیز کو وقیل نگے بان ہے وقیل ہے نگرانی کرنے والا ہے یعنی ہر چیز تمام انسان تمام جاندار اور ہر بے جان ہر چیز کا خالق کون ہے صرف وہ اکیلا اللہ اس لئے اللہ تعالی نے کیا کہا کہ تم اللہ تعالی کی طرف پلٹ کر آجاؤ شرک سے باز آجاؤ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرلو اللہ تعالی کی طرف پلٹ کر آجاؤ تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے کیونکہ یہ جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز کے خالق ہیں اور مالک ہیں اسی کے قبضے میں تمام بادشاہت ہے لہو اسی کے لئے مقالدو کنجیاں ہیں مقالد چابیاں کنجیاں مقالدو چابیاں ہیں یہ قاف لام دال سے بنا ہے مقالد اس سماوات آسمان کی والارد اور زمین کی واللدینہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و کفر کیا بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ اولائی کا یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون اب دیکھیں اشارے دو آگئے اولائی کا بھی آگیا اور ہم بھی آگیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تاقید یہی لوگ ہیں الخاسرون نقصان اٹھانے والے یعنی یہی نقصان اٹھانے والے ہیں خاسرون خسراء یخسرو سے خاسرون یہی نقصان اٹھانے والے ہیں یعنی اللہ تعالی کیا کہ manufact briefing ہے آسمان اور زمین تمام چیز تمام ملکیت ہر چیز اللہ تعالی کے قبضے میں ہیں سب کا کارساز سب کا وقیل وئی ہے تمام کاموں کی تمام کام اسی کے ہاتھ میں ہیں اور یہاں تک کی آسمان اور زمین آسمان اور زمین ان کی کنجیاں یعنی ان کے خزانوں کا وہ اکیلا مالک ہے اس لیے اگر کوئی امیر ہے تو اس کے لیے بھی ایک آزمائش ہے ایک فتنہ ہے اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں لے کر بھی آزماتے ہیں کہ کون کتنا صبر کرتا ہے کیونکہ ساری کنجیاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خزانوں کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں لیکن جو کفر کرنے والے ہیں جنہوں نے جھٹلایا آیات کو اللہ تعالیٰ کی اٹلایا ان کو کیا کہا گیا کی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے سب سے زیادہ گھاٹے کا سودہ کرنے والے لوگ ہیں وہی پھر آیس 64 قل کہہ دیجئے افا غیرہ کیا تو غیرہ غیر اللہ ہی اللہ کے غیر اللہ کے تا مرونی تم حکم دیتے ہو مجھے امارا یا امرو سے تا مرونی تم حکم دیتے ہو مجھے امارا یا امرو سے بنا ہے تا مرون پھیلے مظاہرے ہیں یہ اور تا مرونی نو نے وقایا آگیا یا کے ساتھ تا مرونی کیا تم حکم دیتے ہو مجھے اعبدو کہ میں عبادت کروں اب ادا یعبدو سے ایوہا اے جاہلون الجاہلون اے جاہلو یعنی کیونکہ مشکین مکہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو کفر کرو اور یہ ساری باتیں چھوڑ دو توحید کی باتیں چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کیا تم غیر اللہ کے بارے میں مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کروں یعنی تمہیں کیا ہو گیا یعنی اے جاہلو کہہ کے خطاب کیا گیا ہے کہ اے جاہلو تم مجھے ایسا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں ایک اللہ کو چھوڑ دوں یعنی یہ تو بہت جاہل والی باتیں ہیں کہ میں تمہاری باتوں پر ایمان لے کر رہا ہوں اچھا مقالد جو ہے نا آیت نمبر 63 میں اس کا بتانا مقالد کنجیاں چابیاں یہ پلورل ہے اس کا جو سنگیولر آتا ہے وہ مقلدن آتا ہے اور مقلادن دونوں آ سکتے ہیں مقلدن اور مقلادن اس کی جمع ہیں یہ مقالد چابیاں یا خزانے خزانوں کے مالک خزانوں کی چابیاں آیت 65 والا قد اور در حقیقت اوہیا وحی کی گئی ہے اوہا یوہی سے اوہیا یہ جو ہے ماضی مجھول ہے وحی کی گئی ہے علیقہ آپ کی طرف وعلی اللہ اور ان لوگوں کی طرف جو من قبل کا آپ سے پہلے تھے لئن کہ اگر اشرکتا شرک کیا آپ نے شین را کاف سے اشرکا یو شرکو سے لا یحبتن تو ضرور ضائع ہو جائیں گے حبتا یحبتو سے لا یحبتن آیا ہے یہاں پر شروع میں لام لگ گیا آخر میں نون شد کے ساتھ آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ برباد ہونا ضائع ہونا حبیتہ یحبتو فیل مزارے فیل مازی حبیتہ فیل مزارے یحبتو کہ ضرور ضائع ہو جائے گا ضرور برباد ہو جائے گا فورس کے ساتھ اس میں شدت ہے عمل کا آپ کا عمل ولا تکوننا اور ضرور آپ ہو جائیں گے من الخاسرین سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کیا ہو جائیں گے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یعنی اگر شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب یہاں پر کیا ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان لوگوں سے کیا کہہ دو کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شرک کرنے کا حکم دیتے ہو اے جاہل ہو اور جبکی اللہ تعالیٰ کیا کہنے کی آپ کی طرف بھی وہی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کی طرف بھی وہی کی گئی ہے تو اگر کیا ہے کہ میرے میرے اوپر بھی وہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وہی نازل کی گئی اور آپ سے پہلے بھی وہی نازل کی گئی اور اگر آپ نے شرک کیا ذرہ برابر بھی شرک کیا تو کیا ہوگا سارے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اور سب سے زیادہ آپ خساروں اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور یہ کس سے کہا جا رہا ہے رسول اللہ سے اور ہم دیکھیں کی پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیونکہ وہ کہتے تھے نا مشرقین مکہ کے آؤ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرقین نے آپ سے کہا کہ آؤ تم ہمارے بوتوں کی ہمارے معبوتوں کی عبادت کرو ان کی پرورش کرو ان کی پرستش کرو اس لئے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا بھی تو کیا ہو جائے گا سارے عمل جو ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے بل اللہ بلکہ اللہ فعبد تو عبادت کیجئے وعبد عبدا یعبدو سے عبود عبادت کیجئے وَكُن یعنی تو اللہ ہی کی آپ عبادت کیجئے یہ حکم دیا جا رہا ہے فیل عمر ہے وَكُن اور ہو جائیے مِنَ الشَّاکِرِين شکر کرنے والوں سے شکرہ یشکر اسے شاکرین شکر کرنے والوں میں سے بلکہ رسول اللہ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور شکر کرنے والوں میں سے شامل ہو جائیں کس سے شکر کرنے والے تو شکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں جو گناہ سے بچ جائے شرک سے بچ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ جائے اور صرف ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور جب ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ نوازتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دیتے بھی ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں جو ہے اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے اور ایک اللہ کو ہی ماننا چاہیے ہے نا اور ایک اللہ کی ہی عبادت کرنے چاہیے اور رسول اللہ کو بھی کیا کہا گیا کہا گیا یہی حکم دیا گیا کہ آپ ایک اللہ کی بادت کری اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیے وما اور نہیں قدر اللہ قدرو انہوں نے قدر کی قدرا یقدرو سے قدرو ان سب نے قدر کی اللہ اللہ کی حق کا جیسا کہ حق تھا قدری ہی اس کی قدر کا قدری کیا ہے یہ مزدر ہے ہی اس کی والاردو اور تمین جمعن ساری کی ساری قب قبدتو ہو اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامتی قیامت کے دن والسماواتو اور آسمان مطویاتن لپیٹے ہوئے ہوں گے یہ جو ہے مطویات یا اس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا آسمان کیا ہوں گے لپیٹے ہوئے ہوں گے بیمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں سبحانہو پاک ہے وہ وطعالہ اور بلند ہے بڑا ہے اما اس سے جو یوشرکون وہ سب شریک پھیراتے ہیں اشرقہ یوشرکو سے یوشرکون وہ سب شریک پھیراتے ہیں یعنی آسمان اور زمین اب یہاں پر پہلے کیا کہا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا یعنی اللہ سبحانہو پاک کی عظمت کو نہیں پہچانا ان کی حقیقت کو نہیں پہچانتے اگر انسان جان لے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تو پھر اس کے اندر لازمان ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق آ جائے اور وہ اس کے آگے جھگ جائیں ہوتا ہے نا اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں ہم کسی سے انسپائر اگر ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر ان کے جیسا بننے کی کوشش ہم اس سے انسپائر ہیں اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی ہر بات مانتے ہیں چاہے ہیں نا لیکن اگر ہم اللہ کی عظمت کو پہچان جائیں اللہ تعالیٰ کی قدر کریں جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے اور پھر اطاعت کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے پھر یہاں پر کہا گیا کہ یہ یاد رکھو کہ تمام آسمان اور زمین کس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کے قبضے میں ہیں حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر خدبہ ارشاد فرما رہے تھے دوران خدبہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی یہی والی آیت اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین یعنی جتنے بھی پلینٹ سے ان کو بھی اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھیرائیں گے جیسے کی ایک بچہ بال گیند ہوتی ہے نا بال اس کو پھیراتا ہے اور فرمائے گا کہ میں ہی خدا ہوں واحد ہوں میں ہی بادشاہ ہوں یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ تاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ممبر سمیت ہی نہ گر جائیں یعنی اتنی شدت آگئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث سناتے دیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پوری کیفیت جو ہے وہ دکھائی بھی کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آسمان اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور پرمائے گا میں بادشاہ ہوں میں انگلیوں کو اپنی انگلیوں کو وہ کبھی کھولے گا کبھی بند کرے گا اور آپ اس وقت ہل رہے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلنے سے سارا ممبر ہلنے لگا اور مجھے یہ ڈر لگا کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانا دے اسی طرح اور پھر دیکھیں اسی میں آتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیں معرفت ہو جائے کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہمارے اندر سے ہمارے اندر سے چلی جائے ہمارے اندر آئی ہی نہیں سکتی اب جیسے کہ ایک عورت ایک قبر پر بیٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو تو وہ فوراں بولی کہ آپ کو کیا معلوم کی میرے ساتھ کیا ہوا ہے جو تم مجھے صبر کے لئے کہہ رہے ہو پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگی تو بعد میں جب کسی نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو فوراں جگئی اور جا کے معافی مانگی کہ میں آپ کو پہچان ہی نہ سکی ورنہ اس طرح کی باتیں نہ کرتی تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہی پہچان جائیں تو ہمارے موہ سے اس طرح کی باتیں ہی نہ نکلیں حدیث میں آتا ہے حدیث خدسی میں کہ میں اور جن اور میں اور جن اور انس عجیب معاملے پر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اور جن اور انس یعنی جنات اور انسان عجیب معاملے پر ہیں پیدا میں کرتا ہوں عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ہو رہا ہے میں اپنے بندے پر احسان کر کے محبت کا اظہار کرتا ہوں مگر میرا بندہ نافرمانی کر کے کہ مجھ کو ہی نراز کرتا ہے سب کچھ دے میں رہا ہوں توجہ کسی اور کی شکر کسی اور کا ہو رہا ہے فرمایا جانتے نہیں اس کو ایک چھوٹی سی پہچان دیکھو کہ آسمان اور زمین اس کی مٹھی میں ہوں گے یعنی اس کو پہچانتے نہیں اس کی ایک چھوٹی سی پہچان یہی دیکھو کہ آسمان اور زمین اس کی مٹھی میں ہوں گے اور پھر دیکھیں نیکس آیت دیکھیں آیت 68 و نفیخہ اور پھونکا جائے گا پھونک ماری جائے گی پھر سوری سور میں نفخہ یا نفخو سے نفیخہ یہ جو ہے ماضی مجھول ہے پھونک مار دی جائے گی سور میں پسعیقہ اور بےہوش ہو جائے گا سعیقہ بےہوش ہو جانا سعاد عین قافز کے روپ لیٹر سے بےہوش ہو جائے گا من جو بھی فی سماوات آسمان میں ہیں والارض اور زمین میں ہیں اللہ مگر من جسے شاہا چاہے اللہو اللہ سما پھر نفیخہ پھونک مار دی جائے گی فی ہی اس میں اخری دوسری مرتبہ یعنی دوسری بار پھر پھونک مار دی جائے گی فائدہ پھر جب ہم وہ قیامن کھڑے وے ینظرون دیکھ رہے ہوں گے نظرہ ینظرون کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے یعنی قیامت کی خولناک اور دہشت کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ سور ماری جائے گی یعنی سور میں پھونک مار دی جائے گی اور پھر کیا ہوگا سب بے ہوش ہو جائیں گے یہ دوسرا سور ہوگا جس سے ہر زندہ چیز مر جائے گی چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں مگر جسے اللہ چاہے پھر اس کے بعد سور پھونک دی جائے گی سور میں پھونک ماری جائے گی پھر سارے لوگ کھڑے ہوئے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کہ زمین بدل جائے گی سب کچھ یہاں پر بدلہ بدلہ نظر آ جائے گا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس میں آتا ہے کہ سور کی مشہور ایک حدیث ہے نا کہ پھر باقی والوں کی روحیں قبض کی جائیں گی یہاں تک کہ سب سے آخر خود ملک الموت کی روح بھی قبض کی جائے گی یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا ایک مشہور حدیث آتی ہے صحابہ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ من شاعہ کی تفسیر پچھی جسے اللہ چاہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی صرف جبریل علیہ السلام مکائل علیہ السلام اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کون باقی رہ گیا وہ بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے مکائل کی جان پر قبض کرلو پھر اس کے بعد اسرافیل کی جان پر قبض کرلو پھر پوچھیں گے جبریل علیہ السلام اور میں باقی ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ تو وہ بھی مر جائیں گے جبریل علیہ السلام سے یہی سوال کریں گے تو وہ کہیں گے اے رب تو تو غیر فانی ہیں اور حیو قیوم ہیں بھی وہی مر جائیں گے اور سب ان کی جان نکل جائے گی یعنی سب جو ہیں وہ وہاں پر اس وقت بہوش ہو جائیں گے اور یہ بھی آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے تین مرتبہ یہی فرمائیں گے کس کی بادشاہی ہے پھر کوئی بھی جواب نہیں دے گا لمبا ٹائم ایسی نکل جائے گا پھر خود ہی آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ ایک اللہ واحد اور کہار کی میں ہی اکیلا ہوں جس نے ہر چیز کو کنٹرول میں کر رکھا ہے اپنی ماں تحتی میں رکھ رکھا ہے آج میں نے سب کو فنا کر دیا صرف اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے پھر آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور انہیں حکم دیں گے کہ دوبارہ سور پھوکے یہ تیسرا سور ہوگا جس سے ساری مخلوق جو ہیں جو مردہ تھی وہ زندہ ہو جائے گی یعنی سب جو ہیں پھر زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے وَاَشْرَقْتَ آیت نمبر 69 وَاَشْرَقَتْ اور چَمَقْ اُٹھے گی اَشْرَقَتْ چَمَقْ نَا مشرق بھی اسی سے آتا ہے نا اَشْرَقْتْ فیمیل کا سیگا ہے یہ فیلم آزی چَمَقْ اُٹھے گی الْأَرْضُ زَمِينَ الْأَرْضُ زَمِينَ بھی نوری نور سے رَبِّحَا اپنے رَبْ کے اپنے رَبْ کے نور سے کیا ہوگا زمین چمَقْ اُٹھے گی وَوُدِعَا اور رَخْ دی جائے گی وَوُدِعَا وَدَعَا سے بنا ہے وَدَعَا يُودِعُو وَوُدِعَا اور رَخْ دی جائے گی الْكِتَابُ کِتَابُ وَجْحِعَا اور لَائے جائیں گی بِنْنَبِيِّنَا اَنبِيَا وَالشُهَدَا اور گَوَا وَقُدِعَا اور پیصلہ کر دیا جائے گا بَعِنَهُم قَدَا يَغْدِی سے بنا ہے قُدِعَ مَازِی مَجْبُل پیصلہ کر دیا جائے گا بَعِنَهُم ان کے درمیان بِالْحَقِّ حَقِّ کے ساتھ وَهُمْ اور وَوْ لَا يُزْلَمُونَ نہیں ظُلْم کیے جائیں گے یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے کیا ہوگا؟ یعنی سور کھونکا جائے گا تیسرا سور کھونکا جائے گا سب اٹھ کھڑے ہوں گے نظریں دوڑھا رہے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور قیامت کے دن کو دیکھ رہے ہوں گے یعنی اب آتا ہے نا قرآن کے اندر کی ایک زور سخت آواز ہوگی جس میں سب لوگ فوراں ہی ایک ہی میدان میں موجود ہو جائیں گے اور پھر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نور سے زمین جو ہے وہ چمک اٹھے گی ایک الگ زمین ہوگی میدے کی روٹی کی طرح ہوگی کہا جاتا ہے نا کہ حدیث میں جیسے کیا آتا ہے کہ بلکل پلین زمین ہوگی میدے کی روٹی کی طرح زمین ہوگی اور پھر سب کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے انبیاء کرام کو شہادہ کو سب کو بلائیں گے اور سب کے درمیان جو ہے وہ اب فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ذرہ برابر بھی یعنی سب کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا تھا یا یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا اسے قبول کیا یا انکار کیا امت محمدیہ کو بطور گواہ بلایا جائے گا جو اس بات کی گواہی دیں گی کہ آپ کے پیغمبروں نے آپ کے پیغام کو اپنی اپنی قوم یا امت تک پہنچایا تھا جیسے کہ قرآن میں پہلے آ چکا ہے اور امت محمدیہ کو کیسے پتا ہوگا کیونکہ آخری امت ہے اور قرآن کے ذریعے وہ یہ گواہی دیں گی امت محمدیہ تو اس طرح نبیوں کو بلایا جائے گا گواہوں کو بلایا جائے گا اور پھر سب کا فیصلہ کیا جائے گا مسند احمد میں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں اتنے اتنے وقت تک قیامت آ جائے گی آپ نے نراز ہو کر فرمایا جی تو چاہتا ہے کہ تم سے کوئی بات بیان ہی نہ کروں میں نے تو کہا تھا کہ بہت تھوڑی مدت میں تم اور ہم جو ہیں وہ مر جائیں گے یعنی یہ سب دیکھیں گے یعنی اس عمر کو دیکھیں گے تھوڑی مدت میں یعنی انہوں نے کہا نا کہ بہت جلد قیامت آ اتنے اتنے وقت میں آ جائے گی تب آپ نراز ہوئے تھے تو انہوں نے کہا نئی بلکہ تھوڑی سی مدت میں یہ والے کام کو دیکھیں گے پھر فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے میری عمت میں دجال آئے گا اور وہ چالیس تک رہے گا میں نہیں جانتا کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال یا چالیس راتے پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے وہ بلکل صورت یا شکل میں حضرت عروہ بن مسعود سقوی جیسے ہوں گے اللہ آپ کو غالب کرے گا اور دجال آپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا پھر سات سال تک لوگ اسی طرح ملے جلے رہیں گے کہ ساری دنیا میں دو شخص کے درمیان بھی آپس میں رنج اور دشمنی نہیں ہوگی پھر پروردگار عالم شام کی طرف سے ایک ہلکی تھنڈی ہوا چلائے گا جس سے تمام ایمان والوں کی روح قبض کر لی جائے گی یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا یہ چاہے کہیں بھی ہو یہاں تک کہ اگر کسی پہاڑ کی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سنا ہے پھر یعنی انہوں نے کہا پھر تو بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو اپنے اپنے مشغلوں میں پھر رہے ہوں گے اپنی بے وکوفی میں پڑے ہوئے ہوں گے نہ تو لوگ اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے نہ برائی کو برائی سمجھیں گے ان پر شیطان ساہیر ہوگا اور کہے گا شرماتے نہیں کہ تم نے بدھ پرستی چھوڑ رکھی ہے اور ان کو دے گا اللہ تعالیٰ پھر سور پھونک دیا جائے گا جس کے کان میں اس کی آواز پہنچے گی وہ جو ہے یعنی دوڑاوہ چلا آئے گا اور سب سے پہلے اس کی آواز جس کے کانوں میں پڑے گی یہ وہ شخص ہوگا جو اپنا ہوس ٹھیک کر رہا ہوگا فوراں ایک دم بے ہوش ہو کر زمین میں گر پڑے گا پھر تو ہر شخص بے ہوش ہو کر جو ہے وہ گر پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو شب نم کی طرح ہوگی اس سے لوگوں کے جسم آگ مطلب آگ کی طرح یعنی دوبارہ سے اگ پڑے گی جیسے ہوتا ہے نا ایک بارش ہوگی یعنی سب کے سب پہلے ہلاک ہوں گے جب سور پھوکا جائے گا سب کی روحے کبز کر لی جائیں گی پھر ایک بارش ہوگی وہ بارش ہر کسی پر پڑے گی اور وہ جو ہیں جسم سے لوگ اگیں گے جیسے آتا ہے نا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ریڑ کی ہڈی سے لوگ اگنا شروع ہوں گے پھر دوسرا سور پھوکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے رب کی طرف چلو انہیں انہیں ٹھہرا لو ان سے سوالات کیے جائیں گے پھر فرمایا جائے گا کہ جہانم کا حصہ نکال لو پوچھا جائے گا کس قدر جواب ملے گا ہر ہزار میں سے نینی آنوے یہ دن ہوگا کہ بچے بوڑے ہو جائیں گے اور یہی دن ہوگا جس میں پنڈلی کھول دے جائے گی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی اتنا ہولناک منظر ہوگا وہ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ دونوں نفکوں کے درمیان چالیس ہوں گے یعنی دونوں سور کے درمیان چالیس ہوں گے پھر راوی جو ہیں یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو سے جب سوال ہوا یعنی راوی نے جب سوال کیا کہ چالیس دن فرمایا میں اس کا جواب نہیں دوں گا کہا گیا چالیس مہا فرمایا اس کا بھی انکار کرتا ہوں انسان کی سب سے انسان کی سب چیز سڑ گل جائیں گی مگر ریڑ کی ہڈی اسی کی ترتیب اسی سے ترتیب دی جائے گی یعنی سب چیز گل سل جائیں گی سوائے ریڑ کی حدیت ہے اب یہ نہیں پتا کہ کتنا چالیس میں کتنا گیپ ہوگا چالیس دن ہوں گے چالیس سال ہوں گے چالیس مہینے ہوں گے نہیں پتا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جیوریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو استشنا ہے یعنی استشنا یہاں مگر جسے اللہ چاہے وہ کون لوگ ہیں فرمایا شہدہ یہ اپنی تلوارے لٹکائے اللہ کے عرش کے اردگرد ہوں گے فرشتے اپنے جھرمٹ میں انہیں محشر کی طرف لے جائیں گے یاکوت کی اونٹنیاں جو ہیں ان پر وہ سوار ہوں گے جن کی گدیاں ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوں گی انسان کی نگاہ جہاں تک کام کرتی ہوگی اس کا ایک قدم وہاں تک ہوگا یہ جنت میں خوش وقت ہوں گے وہاں عیش اور عشرت سے ہوں گے پھر ان کے دل میں آئے گا کہ چلو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے فیصلے کر رہا ہوگا چنانچہ ان کی طرف دیکھ کر وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ہز دے گا اور اس جگہ جسے دیکھ کر رب ہز دے اس پر حساب کتاب نہیں ہوگا اس کی یعنی اب یہ جو شہدہ ہوں گے نا بینہ حساب کتاب بخش دے جائیں گے اپنی تلواروں کے ساتھ اٹھیں گے نا وہ تو یہ دن ہوگا اور قیامت کے دن جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے فیصلوں کے لئے آئے گا اس وقت اس کے نور سے ساری زمین روشن ہو جائے گی نامِ عمال لائے جائیں گے نبیوں کو پیش کیا جائے گا جو گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ کر دی اور بندوں کے نیک عمل جو ہیں وہ پھر لائے جائیں گے بدعمل لائے جائیں گے عدل اور انصاف کے ساتھ مخلوق کے فیصلے کیا جائیں گے اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اور ترازو رکھے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم بھی رائے ہم بھی جو ہیں بے حساب بخش دے جائیں چلے دار ہمار راہیمی